ان لوگوں نے ہمیشہ خرید فروت کیا کیونکہ یہ بیسیکلی بیوپاری ہیں بیوپاری انسان ہمیشہ بیوپاری کرتا ہے عمران خان صاحب ایک اکثر فکرہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ نلائق بہت ہے اوپر سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے بچی 44 مہینے میں کیا کام کر لیا تھا کیا کردار ادا کیا کیا کام کیا عمران خان نے 44 مہینے میں ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ آرمی سے کوئی مدد نہیں لیں گے اور اگر یہ بارہ کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹرز کے حق کی اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ایک بار پھر تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی پاکستان کے ساتھ پی ایم ایل ایم کو ایک confidence ہے کہ شاید ہم ہی ہم ہیں اور ہم ہی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سپریم کورٹ نے عمران خان کو کہا کہ وہ معصوم ہیں ان کو فوراں رہا کیا جائے اس پر نون لگی جوٹھی اور مکار عورت مریم اور انگزیب کو آگ لگ پڑی اور وہ فوراں میڈیا میں آ کر سپریم کورٹ اور عمران خان کے متعلق پول فول بولنے لگی جس پر پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد نے لائی شو میں بیٹھ کر مریم اور انگزیب اور نون لگ کے چلے نحال حاشمی کو ایسی کھری کھری سنائی کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ لادلہ اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ نو مئی کا ملزم جاتا ہے مجرم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گوڈ ٹو سی یو پچھلے ججز کے دروازے سے مرسیڈیز میں بٹھا کر ملک کے اوپر حملہ آور ہونے والا اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے گوڈ ٹو سی یو یہ اس لیے معصوم بنتا ہے پہلے لادلہ کر کے دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا اب معصوم کیا کہ مسلط کیا جا رہا ہے جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے مریم مورنگزیب صاحب صاحبہ کی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ایک خوف ہے کہ شاید کان صاحب کو اپنی اگر ان کی حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ he'll be a force to reckon with because اگرم کے لیے رائے ہم باہر ہو جاتی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے وہاں خوف ہے کہا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک باب بتائیں انوسینٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں معصوم ہاں اب وہ عمران خان صاحب ایک اکثر فکرہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ نلائق بہت ہے اوپر سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے سپریم کورٹ نے سمپل کہا ہے کہ he is innocent until proven guilty اب وہ انوسینٹ کو جب انہوں نے لکھا گیا ہے تو وہاں پہ معصوم کا لفظ آ گیا ہے تو ان لوگوں نے وہاں سے اٹھا لیا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کی صرف اتنی understanding ہے اور اس سے آگے یہ سوچ نہیں سکتے کیونکہ ان کی سوچ اتنی ہے ان کی intellectual capacity سے زیادہ نہیں ہے ان کی intellectual capacity یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نو ہزار نو ہزار ویڈیوز ہیں گندی ویڈیوز ہیں اور یہ ان کو دیکھ کے توبہ توبہ کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر وہ لگاتے ہیں ان کو black film کرتے ہیں مجھے ایک باب بتائیں چھانگا مانگا کر جو سیاست تھی وہ کس نے سٹارٹ کی تھی انہوں نہیں سٹارٹ کی تھی ان لوگوں نے ہمیشہ خرید فروت کیا کیونکہ یہ بیسیکلی بیوپاری ہیں بیوپاری انسان ہمیشہ بیوپاری کرتا ہے اور ان کو یہ سوٹ کرتا ہے اور انہوں نے سوٹ کو ہم سب ہمارے سسٹم کو کرتا ہے نا کہ جانگیر خان ترین صاحب کی جہاز میں نہیں لوگ گئے ہمارا سسٹم میں سے نہیں ہوگئے دیکھیں 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 I agree with you and I was one of the people کہ even جب جانگیر ترین صاحب پاکستان طریقے انصاف میں آئے تھے تو میں ان سات لوگوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے اس زمانے میں CEC میں کھڑے ہو کے جب ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو ہم نومینیٹ کرتے سیکرٹری جنرل کے لیے میں ان میں سے ایک تھا جنہوں نے in spite of requesting of the chairman عمران خان میں نے اس کے خلاف وڈ دیا تھا کیونکہ میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں بڑا آپ کی نہیں سنی گئی تو what is that میرکان صاحب اپنا حق کی رائے اسعمال کرنے دیکھیں نا majority 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 said yes so it was a process but I said no میں اپنا یہ بتا سکتا ہوں لیکن ایک بہت دعو اس وجہ سے میں پاس یہ ایک قسم کا ٹھیک ہے نا it doesn't matter I'm still he liked me انہوں نے ہمیشہ مجھے respect دیا because میں میں وہ نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو ایک بہت بتاتا آپ میں ایک بہت بتاتا جو ہم ان کے لئے ایڈوکیٹ کر رہے تھے جن کو آج آپ بیپاری کہہ رہے ہیں جو آپ بیپاری مائنڈ سیٹ کہہ رہے ہیں تو خان صاحب کا میں 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 شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو وائس چیئرمن جو زرداری صاحب ہے جو کے مین بندے بیہائنڈ ہے بلاول بھٹو وہ کر رہے ہیں لیکن انفورجنیٹلی زرداری صاحب کو چیئرمن وہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں سوری میں غلط کہہ دیا وائس کہہ دیا تو کو چیئرمن ان سے کہیں کہ جب نیکس ٹائم ایسی بات ہو تو وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ لین دے نہ کریں جیسے سندھ ہاؤس میں ہوا تھا ان کو سپورٹ نہ کریں ان کو کریں ٹھیک ہے نمبر ٹو ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا ہم سب کوئی کڑوی گولی کھا کے اپنے سامنے جو چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے ہمیں کڑوی گولی کھا کے اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا دیکھیں نائنٹین ایٹی ون تک کوئی میاں نواز شریف کو بھی نہیں جانتا تھا وہ اس زمانے کے بزدار تھے نا آج اگر یہ بزدار ہے وہ وہ بزدار کو کوئی نہیں جانتا تھا مہینہ پہلے آئے تھا میں لویلٹیز چینج کرنے کی آب بات کر رہے ہیں میں بلکل مانتا ہوں میں بلکل مانتا ہوں کہ یہ کسی اور پارٹی میں تھے اور میں ایک ایک منہ جو ان کے حق میں نہیں تھے لیکن ہیوہنگ سیدار ٹھیک ہے میں آپ کو صرف ایک بار بتا رہا میرا صرف ایک ہے آپ کے پروگرام سے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے سٹارٹ کرو پیشے کو چھوڑ دو پیشے جو ہوا غلط ہوا آج سے تو ٹھیک کریں ان لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ جا کے پڑھ لیں ان کا جو سیکشن ٹوئیٹی ٹو ہے اس میں لکھا ہوئے کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ آرمی سے کوئی مدد نہیں لیں گے ٹھیک ہے نا نہیں ہوسٹ ریڈنگ نہیں ہے وہ تو میں خالبہ 33 ہے یہ 32 کی بات 23 ہے یہ 22 کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ کر کے دیکھ لیں اس میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں لیں گے آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے آ رہے ہیں دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے اگر ہم نے پاکستان کو سیدھے راستے پر ڈالنا ہے اگر ہم لوگ ایز اپولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم لوگوں کو یہی چیز آتی رہے گی آتی رہے گی اور اینڈ میں نقصان کس کو ہے نقصان اس ملک کا ہے نقصان ان کا بھی ہے نقصان ہمارا بھی ہے نقصان آپ کا بھی ہے ٹھیک ہے so let's for a change let's for a change ہم لوگ کھڑے ہو جائے کہ یار یہ چیزیں نہیں ہوں گی میں آپ کو بتا بتا تو ہو کیا رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ان میں سے مجھے بتا ہے کتنوں کے جو تھے جب یہ اپنے نومینیشن پیپر جانے دیتے تھے تو وہاں پہ ان کو ارسٹ کر دیا جاتا تھا کتنے تھے جن کو ان کے ایڈوکیٹس جو ان کی جگہ جاری ہیں کتنے تھے ان کو ارسٹ کر دیا جاتا تھا یہ آج تک نہیں ہوا ہے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ یاد رکھیں یہ جو آپ ایک قسم کا bar of acceptability بڑھا رہے ہیں یہ ہم سب کو ڈیرلی اس کو pay کرنا پڑے گا اس کے لیے so let's put it like this کہ ہمیں اس کو رکھنا پڑے گا you're one of the few voices جو یہ ایڈوکیٹ کر رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسی آوازیں جو ہے نا وہ پارٹی میں سنائی نہیں دیتی نیحل صاحب آپ کی باتوں سے یا آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی باتوں سے یہ کیوں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں پھر ایک dry cleaning service جو ہے وہ شاید چلنے والی ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اب ماسوم بنا کے اس کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے ان کو اگر کوٹ سے انزاف مل رہا ہے اور اب جو اس وقت موجودہ جو سپریم کوٹ ہے بلکس وہ سپریم کوٹ ریم کوٹ ہے وہاں تو آپ کو کوئی آپ کی objections نہیں ہیں وہاں تو بہت جو ہے وہ پائے کے جاجز بیٹھے ہیں کوئی اس میں آپ کو اس طرح آپ کی کم از کم پارٹی کی طرف سے اب تک تو کوئی اس میں reservations نہیں آئیتی بین سے اب آپ مطمئن تھے ڈاک سب ایک لاج نمبر آف میڈیا ٹاک شوز اور میڈیا گروپ یہ تاثر دے رہے ہیں جیسے کہ عمران خان بڑے فرشتے ہیں معصوم ہیں ان کی بڑی پاپلارٹی ہے وہ بھول گیا عمران خان صاحب کے کارنامے اور پھر ہمیں ان کے ساتھ بھائی اگر election commission نے ان کو ناہل ان کے پارٹی کی اسیمبل کو واپس لے لیا ہے ایک سو نو ایک سو دس دو سو نو دو سو دس کے compliance نہ کرنے کے میں تھے تو ہمارا اسے کیا لینا دینا ہے بات ساری ہے ہم لوگ ہوائی کشتی نہیں بناتے ہیں یا کاغذی شیر یا کاغذی کشتی نہیں ہمارے پاس ہم لوگ political party ہیں ہم کسی کے جیتنے ہارنے سے نام خوش ہوتے ہیں ہم اپنے کام کو فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے کیا وعدہ کیے تھا اور ہمیں کیا وعدہ نبھانا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے شرافت کی سیاست کی ہے دیانت کی سیاست کی ہے ہم نے عبادت سمجھ کے سیاست کی ہے محمد نواز شریف صاحب کی اگر جو بھی ground پہ infrastructure development اگر اس کو نکال لیں تو ہم 47 کے دور میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں سب کو لے کے چلنا ہے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے عبادی 25 کھوڑ ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری کیا ضروریات ہیں ہمیں یہ نہیں کہ ہر وقت ہر ٹاکسوں میں بیٹھ کے گالی گلوچ کرنا یا فکواس کرتے رہنا یا کسی کو برا بلا کرنا یا کسی دیکھ کر کے اور ہم خوش ہیں ہم کسی کے گرنے ہم بہت حلوان نہیں ہیں نہیں نہیں سپریم کورٹ جو چاہے کریں سپریم کورٹ بائی اختیار ہے وہ چاہے کریں دیکھیں ہمیں دیکھیں نہیں مگر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی صادق ورمین کسی کو نہیں ملا اور اسی سپریم کورٹ کے خاقب نصار نے اور خوشہ صاحب نے اور عظمہ صحیح شیخ نے اسے صادق ورمین کہا اور اسی سپریم کورٹ نے نوار شیخ کو ناہل کر دیا کہ اس کے اپنے بیٹوں سے اس نے تنخانی لی تو کیا ہم تاریخ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے روکھ کو ہم بتانا چاہتے ہیں دیکھیں 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 ہم سپریم کورٹ کی بات نہیں بات ہے ان کرداروں کی بات ہے کرداروں کی کوڑ تو ایک ادارہ ہے جہاں پہ سب آکے بیٹھتے ہیں اور ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے تو جو لوگ آج ہم پہ تنقید کریں ہم کسی کہے ہر چوالیس مہینے میں کیا کام کر لیا تھا کیا کردار ادا کیا کیا کام کیا عمران خانے چوالیس مہینے میں ماں سوائے آپ کے سمام اداروں کو برباد کرنے کے ماں سوائے پارلیمنٹ کی بے توقیلی کرنے کے ماں سوائے وہ اپنے عللت عللے کرنے کے پھر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمیں اتنی تباہی کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی تباہی بقول آپ کے تباہی مچا کر گئے ہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی نے اتنی تباہی مچائی کچھ بھی نہیں کیا پھر تو آپ کو ایلیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے کہ ان کو جو ہے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کے سمبل دے دیں ان کو لیول پلینگ فیلز دیں جس کو آپ تو انڈوز کر دی ہے سپریم کورٹ نے بھی انڈوز کر دی ہے ڈاک سابا سن لے نا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اکبر اس بابر نہیں ان کے پر فالنگ فنڈنگ کا کیس کیا تھا اکبر اس بابر تو ہے وہ فالنگ ممبر ہے شرمیر صاحبہ with all of this again آج کل میرا جو میں جس پہ close کرتی ہوں جس پہ میں جو اپنا پروگرام close کرتی ہوں اور جو مجھے جس چیز کا خرچہ ہے پائدہ کیا ہوگا ایک الیکشن کی تقریب ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد یہی چیزیں چلتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں کسی نے ماننا تو ہے نہیں دیکھئے جب تک ہم درستگی کی جانب نہیں جائیں گے اور یہ اہد نہیں کریں گے کہ ہمیں اس پروسس کو free and fair بناتے رہنا ہے دیکھیں کوشش تو نہیں چھوڑ سکتے اس ملک میں آپ نے سیاسی موشی اسے کام لے کر آنا ہے تو آپ نے شفاف اور منصفانہ آزاد الیکشنز کروانے ہوں گے اور یہ نہ صرف اداروں کی ذمہ داری ہے بلکہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری اور بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ اگر کوئی ایک جماعت بھی سیلیکٹ ہونے کو تیار ہو گئی تو پھر یہ پورا پروسس جو ہے وہ متنازہ ہو جائے گا اگر آپ آج دیکھیں تو ایک واحد پیپلز پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں آپ کو گراؤنڈ پر نظر آئے گی جلسوں میں ورکرز کنونشن میں ڈو ٹو ڈو کیمپیننگ کے اندر کوئی اور جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈرائنگ روم کی سیاستیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر سے بیانات آ رہے ہیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ از انڈیپینڈنٹ نیوز پیپرز آسینگ اور تجزیہ کار بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایک دوسری سیلیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اگر یہ بارہ کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹس کے حق کی اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ایک بار پھر تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی پاکستان کے ساتھ تو خدا رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو ایک confidence ہے کہ شاید ہم ہی ہم ہیں اور ہم ہی ہوں گے اس لیے وہ ورکرز کنمنشن کر رہے ہیں اس طرح جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں میرے میں یہ سوال ہے اور یہ شاید آپ کا بھی سوال ہوگا کہ کہاں ہو رہے ہیں وہ جلسے نیاز صاحب اگر ایسا کیا گیا تو ملک میں حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اس پر اینکر ڈاکٹر ماریا نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم ہی اہم ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ یہ نہ جلسے کرتے ہیں اور نہ ہی کنمنشن کر رہے ہیں بلکہ آرام سے بن کمروں میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں کیونکہ نون لیگ ابھی تک اس خوش فہمی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اس لیے جیت ان کی یقینی ہے مگر حالات بہت مختلف ہیں ناظرین پاکستان کی اس ٹیم تقریباً 90% سے زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں مگر نون لیگ کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف سے بلے کا نشان تک چھین لیا ہے تاکہ طریقہ انصاف کو الیکشن کے میدان سے ہی اوٹ کر دیا جائے اور وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے لیکن پی ٹی آئی والے بھی اس بات پر ڈٹے ہیں اور اس بات پر بزد ہیں کہ ان کو بلے کا نشان ملے گا اور وہ اپنے حق کے لیے سپریم کورٹ تک جائیں گے نظرین آپ کا کیا خیال ہے سپریم کورٹ سے ان کو بلے کا نشان مل جائے گا واپس یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ